گزارے کیسے زندگی آہو علماء سے پوچھ لے آئے جو مشکل پیش کوئی آہو علماء سے پوچھ لے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلیکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلیکہ واصحابکہ یا نور اللہ میٹے میٹے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین سلسلہ دعول افتحل سنت میں ایک بار پھر آپ کو مرحبا کہتے ہیں آج انشاءاللہ سو جل ہم نماز اور نماز سے متعلق جو عوامی غلط فامیہ ہیں انشاءاللہ تعالی اس پر گفتگو کریں گے اگر آپ آخر تک شامل رہیں گے تو اس موضوع سے متعلق اہم معلومات آپ کو حاصل ہوگی ابتدان درود پاک کی فضیلت کہ فرمان مصطفی صلی اللہ اللہ علیہ وسلم ہے جو مجھ پر روز جمعہ درود شریف پڑھے گا میں قیامت کی دن اس کی شفاعت کروں گا سلو وللحبیب صلی اللہ تعالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدنی چینل کے ناظرین جمعہ جو ہے یہ دنوں کا سردار ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے یہ بھی ہمیں بہت بڑی نعمت جمعہ کی شکل میں عطا کی ہے بہت فضیلتیں ہیں بہت سارے عمال اس میں کیے جاتے ہیں لیکن عدم توجہ کی وجہ سے یہ جمعہ آتا تو ہے لیکن چلا جاتا ہے اور ہم اس میں کوئی خاص کام نہیں کر پاتے تو جمعہ کی خاص درود شریف کی فضیلت اور اس طرح دیگر عمال بھی بیان کیے جاتے ہیں تو کوشش کر کے مدنی چینل کے ناظرین ان کو کریں انشاءاللہ سبجل زندگی کے ایام کتنے باقی ہیں یہ ہمارے علمیں نہیں تو جو دن مل رہا ہے نیکی کرنے کا اس میں ہمیں نیکی کر لینی چاہیے کہ آئندہ موقع ملے اس کی کوئی گارنٹی نہیں اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے مفتی صاحب تشریف فرمائے ہیں پہلا سوال میں عرض کروں گا اس حوالے سے حضور یہ اشاعت فرمائے کہ نماز کے اندر جو انگوٹا ہے یہ ہلنا نہیں چاہیے یہ بھی اسے مشہور ہے اگر ہل جائے تو یہ شاید لوگ محسوس کرتے ہیں سمجھتے ہیں کہ نماز میں کوئی اثر پڑے گا یہ لوگوں کے اندر ایک غلط مسئلہ مشہور ہے نماز کے بارے میں کہ اگر سیدھے پاؤں کا انگوٹھا یعنی جہاں کھڑے ہو کہ آپ نے نماز کی بدا کی ہے سیدھے پاؤں کا انگوٹھا اگر وہاں سے ہل گیا تو آپ کی نماز نہیں ہوگی نہیں ہوگی اب اس بارے میں مختلف قسم کی باتیں لوگوں میں معروف ہیں بعضوں میں تو یہ معروف ہے کہ اگر سیدھا پاؤں اپنی جگہ سے ہل گیا بعضوں میں یہ معروف ہے کہ انگوٹھا اپنی جگہ سے ہل گیا تو نماز نہیں ہوگی اور اس طرح کی کافی ساری باتیں معروف ہیں حالانکہ یہ بالکل غلط بات ہے نماز کی ادائیگی جب انسان کرتا ہے نماز پڑھنے کے لئے جب ابتدان وہ کھڑا ہوگا ٹھیک ہے جب وہ قیام میں موجود ہے اس وقت تک تو وہ ایک جگہ پہ کھڑا ہوا ہے پھر وہ رکو میں جائے گا رکو سے اٹھے گا پھر وہ سجدے میں جائے گا سجدے میں جانے کے بعد پھر جب وہ جلسے میں بیٹھتا ہے تو پھر پاؤں کی کیفیت تلکی پھل کی چینج ہو جاتی ہے اب جب دوبارہ کھڑا ہوگا پھر تبدیل یہ واقعہ ہوتی ہے تو یہ لوگوں میں بالکل غلط بات مشہور ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے اگر پاؤں بھی اپنی جگہ سے ہڑ جاتا ہے انگوٹھا اپنی جگہ سے ہڑ جاتا ہے تو نماز ہو جاتی ہے اس کی ایک جو اگر کوئی شخص پہلی صف میں نماز کی ادائیگی کر رہا ہے وہ امام کے سیدھی طرف کھڑا ہے اب بالفرض اس کا وضو ٹوٹ گیا اس کو حکم ہے کہ وہ چلا جائے اور وضو کر کے آکے نماز میں شامل ہو جب یہ نکلے گا وہاں سے جو اس کے سیدھی طرف تھا اس کو حکم یہ ہے کہ یہ ساتھ ہو اور جو صف کی کشادگی پیدا ہو گئی تھی صف میں اس کو یہ پورا کر دے اب وہ سارے کا سارے چل کر ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ آ گیا اسی طرح اگر وہ پورا نہیں کرتا جو پچھلی صف میں موجود ہے اس کو حکم ہے کہ آگے جا کے وہ صف کو پورا کر دے تو انگوٹھا کیا پاؤں کیا بلکہ پورا آدمی ہل گیا صحیح اور نماز پہ کچھ فرق نہیں پڑا تو یہ لوگوں میں غلط مسئلہ مشہور ہے نماز ہو جاتی ہے مدین شہر کے ناظرین جواب آپ نے سنا کہ اس حوالے سے جو غلط فہمی تھی اس کو دور کیا گیا اور بھی اس طرح کی بے شمار غلطیاں ہیں جو عوام میں ہیں انشاءاللہ ہم ان کو ڈسکس کر رہے ہیں اچھا اسی طرح یہ اشارت فرمائے کہ جو بغیر بلند آواز یعنی سرری جو نماز کلاتی ہے جہری نماز جس میں بلند آواز سے قرات ہوتی ہے اور سرری وہ جس میں آہستہ قرات امام صاحب کرتے ہیں تو یہ بھی مطلب بات ہے کہ مقتدی جو ہے وہ سرری میں قرات کرے تو کیا ایسا ہے کیا ہاں یہ بھی عمومی طور پر دیکھا گیا ہے کہ جو لوگ اس بات کو سمجھتے بھی ہیں کہ ہم نے امام کے پیچھے قرات نہیں کرنی جب ہم امام کے پیچھے کھڑے ہوں گے تو ہمیں قرات نہیں کرنی حدیث مبارکہ میں اس کا حکم بھی ہے کہ امام زامین ہے امام کی قرات مقتدی کی قرات ہے جو لوگ اس مسئلے کو سمجھتے بھی ہیں اس کے باوجود ان کے ذہن میں یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ شاید اس نماز کے بارے میں ہے یا نماز کی ان رکعتوں کے بارے میں ہے جس میں امام بلند آواز سے قرات کرتا ہے قرات میں جہر کرتا ہے حالانکہ ایسا نہیں ہے قرآن مجید فرقان حمید جب پڑھا جائے تو دو حکم ہیں ایک یہ ہے کہ اس کو غور سے توجہ سے سنا جائے اور دوسرا حکم یہ ہے کہ خاموش رہا جائے تو جب امام بلند آواز سے قرات کرے گا تو سننا بھی پایا جائے گا سنے گا بھی اور خاموش بھی رہے گا اور جب امام کی قرات بلند آواز سے نہیں ہوگی تو اب سننا تو نہیں پایا جائے گا مگر خاموش رہنا یہاں پر ضروری ہوگا لہٰذا جیسے زہر کی نماز ہے عصر کی نماز ہے امام صدی قرات کرتا ہے مقتدی کو قرات کرنے کی اجازت نہیں نہیں اسی طرح مغرب کی آخری رکعت ہے عشاء کی آخری دو رکعتیں ہیں امام صدی قرات کرتا ہے تو جو مقتدی ہے اس نے خاموش رہنا ہے اور خاموش رہ کے کھڑا ہوگا اس کے پیچھے قرات نہیں کرے گا ٹھیک مدیشل کے ناظرین جو غلط مسائل مشہور ہیں اس کی اس پر ہم جو ہے وہ گفتو کر رہے ہیں اچھا اسی طرح یہ اشارت فرمائیں کہ جو سجدہ صحاف ہے جو نماز کے اندر واجبات چھوٹنے پر کیا جاتا ہے اب اگر کسی کا واجب ترک ہوا اور اس کی ذہن میں تھا کہ میں سجدہ صحاف کروں گا لیکن اس نے دونوں طرف سلام پھیر دیا اب وہ سلام تو پھیر دیا یعنی اب ظاہر یہی ہے کہ سلام جب پھیر دیا تو نماز کمپلیٹ ہو گئی اب کیا کرے وہ یعنی دوبارہ کر سکتا ہے یا کوئی صورت ہے کہ جب سجدہ صاحب لازم ہوا اگر سجدہ صاحب کے بغیر نماز کمپلیٹ کر لے گا تو اب اس کو وہ نماز دوبارہ پڑنی پڑے گی کیونکہ اگر سجدہ صاحب کرتا تو اس کی نماز کمپلیٹ ہو جاتا ہے مگر یہاں اس بات کی اجازت ہے اب ہم سمجھتے یہی ہیں کہ جب دونوں طرف سلام پھیر دیا تو اب بس بات ختم ہوگی ایسا نہیں دونوں طرف سلام پھیر دیا وہیں پہ اسی جگہ پر بیٹھا ہے اور نماز کے خلاف کوئی عمل نہیں کیا ابھی تک اور اس کو فوراں یاد آ گیا کہ مجھے تو سجدہ صاحب کرنا تھا تو اب اس کو اجازت ہے کہ اب یہ سجدہ صاحب کر کے اپنی نماز پوری کر سکتا ہے چھیک اچھے اس کے اندر کوئی ٹائم پیریٹ ہے یعنی ایک دو منٹ کا وقفہ گر ہو جاتا ہے آنی ٹائم پیریٹ جہاں بیان نہیں کیا اصل حکم اصل حکم جو بیان کیا گیا یہاں پر وہ یہ ہے کہ جب تک کوئی ایسا عمل نہیں کیا گیا کہ جو نماز کے منافی ہے یعنی باتیں کرنا نہیں شروع کر دی کسی سے کوئی عمل کثیر وغیرہ نہیں کیا اس طرح کی کوئی بات نہیں ہوئی تو عبدالش سجدہ صاحب کر کے اپنی نماز کو کمپلیٹ کر سکتا ہے ٹھیک یعنی مدنی چینل کے ناظرین آپ اس سے اندازہ لگائیں یہ جو مسئلہ بھی بیان کیا مفتی صاحب نے اس میں ہمارے کے لئے کتنی زبردست رہنمائی ہے کہ یعنی اپنے تائیں تو ہم یہ سمجھ لیتے کہ نماز کمپلیٹ ہو گئی اور ہم نماز سے بہار ہو گئے لیکن بہار اس انداز میں ہوئے کہ اب نماز دوبارہ سے پڑھنی پڑے گی کیونکہ ہم نے سجدہ صاحب نہیں کیا لیکن آپ شریعت کا حسون دیکھیں اور ان مسائل کو دیکھیں کہ ابھی بھی موقع ہے دونوں طرح سلام پھیر دیا آپ نے لیکن کوئی ایسا کام نہیں کیا جو نماز سے مانے تھا جو نماز کو ختم کرنے والا تھا ابھی نہیں کہ ابھی آپ وہیں ہیں تو ابھی بھی شریعت کی طرف سے یہ ہے کہ اگر آپ فوراں جو ہے وہ سجدہ دو سجدے کر لیتے ہیں سجدہ صاحب کی نیت سے تو ابھی بھی نماز آپ کے ہاتھ میں ہے تو وہی یعنی جو سلسلے ہم یہ کر رہے ہیں جو سلسلے رکھے جاتے ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم جو مسلمانوں تک شریعت اور اس کے احکام اور جو مسائل ہیں انہوں پہنچائیں تاکہ لوگ سیکھیں اور یوں اپنی نمازوں کی اصلا کریں اپنی عبادت کو وہ بچانے میں کامیاب ہو جائیں یعنی صورتیں ہوتی ہیں لیکن علم نہیں ہوتا تو ظاہرے پھر جو اس طرح کے اسلامی بحیر ہمارے ہیں کہ جو نماز پڑھتے ہیں لیکن ان کے پاس یہ علم نہیں تو یقینہ پھر اس نماز کو دوبارہ ہی پڑھتے ہوں گے حالانکہ وقت تھا ان کے پاس اگر علم مطلب یہ مسئلہ کر ان کے علم میں ہوتا تو وہ اپنی نماز کو یوں بچا لیتے تو لہٰذا کوشش کریں یہ سلسلے جو ہمارے چل رہے ہیں مسلسل ان کو دیکھیں انشاءاللہ عزواجل ہر موضوع سے متعلق آپ کو اہم معلومات ہوتی رہے گی اچھا اسی طرح یہ اشارت فرمایا حضور کے قرآن مجید کا الٹا پڑھنا پیچھے سے پڑھنا نماز کے اندر ظاہرے اس حوالے سے یہ بھی ہے کہ یہ عمل جو ہے وہ ظاہرے صحیح نہیں ہیں اور اس پر وعیدے بھی ہیں اگر قصدن کوئی کرتا ہے تو لیکن اگر نماز کے اندر یہ ہو جائے تو بعض ہی سمجھتے ہیں کہ اب نماز ٹوٹ گئی ہے اس نماز کو دوبارہ پڑھنا پڑھے گا اس پر قرآن مجید فرقان حمید کو ترتیب کے ساتھ پڑھنا یہ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کے واجبات میں سے ہے کہ جب ہم قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کریں گے تو اس کا حکم یہ ہے کہ اس کو ترتیب کے ساتھ پڑھا جائے اوپر سے شروع کر کے واپسی نہ آیا جائے یہ جو لازم ہے یہ تلاوت میں لازم ہے اب جب نماز کی ادائیگی کریں گے تو اس میں بھی ضروری یہی ہے کہ یہی طریقہ کار اختیار کیا جائے ہاں اگر کسی نے پہلی رکعت میں بعد بالی صورت پڑھ لی اور دوسری رکعت میں پہلے بالی صورت پڑھ لی تو ایسی صورت میں اگرچہ اس نے قرآن مجید فرقان حمید کو الٹا پڑھا مگر چونکہ یہ نماز کے واجبات میں سے نہیں ہے یہ تلاوت کے واجبات میں سے ہے جان بوجھ کر ایسا کرے گا تو گناہگار بھی ہوگا مگر نماز ہو جائے اچھا لیکن جیسے دو تین سوال اس زمین میں میرے ذہن میں آ رہے ہیں جیسے ہمارے مدنی منہ جو قرآن پڑھنا سیکھتے ہیں مدنی قائدہ انہوں نے ختم کیا تو اس کے بعد جو ہے وہ امہ پارہ شروع ہوتا ہے انہوں نے کہتا کہ وہ قرآن سے انسی یاد اور سیکھتا ہے لیکن وہ اس کے اندر ترتیب الگ ہوتی ہے یاد کرنے میں یاد کرنے میں یا شروع میں ہی جی وہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ تلاوت کی صورت نہیں ہوتی وہ تلاوت کی صورت یہ ہے کہ آپ قرآن مجید فرقان حمید پڑھنے کے لئے بیٹھے اب آپ نے اس کو الٹا پڑھنا شروع کر دیا اور وہ ایک الگ چیز ہے کہ آپ تلاوت کرنے کے لئے بیٹھے ہیں اور تلاوت کرتے ہوئے آپ نے اس کو الٹا پڑھنا شروع کر دیا اب یاد کرنے میں کوئی شخص ایک دن قرآن مجید فرقان حمید کی آخری صورت یاد کرتا ہے صورت ناس دوسرے دن جو ہے وہ اس سے پیچھے والی صورت یاد کرتا ہے اچھا اسی طرح یہ اشارت فرمائیں کہ امام سے غلطی ہوئی بہرے نماز سے غلطی ہوئی جاتی ہیں صاحب ہو جاتا ہے تو اب لکمہ کون دے گا فقط موزن ہی لکمہ دے گا یا مطلب سب کو اختیار ہوتا ہے ہم جو دیکھتے ہیں نمازوں میں چاروں طرف سے آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہیں اگر ویسے تو عمومی طور پر بعض زبوں پر تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ لوگ خاموشی ہی اختیار کرتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید موزن ہی کا کام ہے وہی لکمہ دے گا اب موزن کو بھی بعض اوقات ذہن میں نہیں رہا اس کی توجہ بھی نہ رہی تو اب دیگر افراد بھی لکمہ نہیں دیتے اچھا اس کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ لکمہ کب دینا ہے کس صورت میں لکمہ دینا چاہیے کس صورت میں نہیں دینا چاہیے اس کے مسائل ہی معلوم نہیں ہوتے تو وہ جو موزن ہے اس کو بھی معلوم ماننے چاہیے جو نمازی نماز پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں ان کو بھی معلوم ہونے چاہیے تو یہ فقط موزن ہی کا کام نہیں ہے جس کو بھی امام سے غلطی ہوئی ہے تو کوئی بھی شخص لکمہ دے سکتا ہے اب عمومی طور پر ایسا ہوتا ہے کہ وہ لکمہ دیتے ہوئے وہ جھجہ کر رہے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں مجھے یاد بھی ہے یا نہیں تو اگر کسی کو یاد ہے تو وہ لکمہ دے دے نتیجہ اس کا کیا ہوتا ہے کہ جب ایک لکمہ دیتا ہے تو پھر پیچھے سے دیگر افراد بھی لکمہ دینا شروع کر دیتے ہیں اور جو دوسری صورت میں نے بیان کی کہ معلوم ہی نہیں ہوتا کس جگہ پہ لکمہ دینا ہے کس جگہ پہ لکمہ نہیں دینا ہمارے ایک اسلام پہ امامات کرواتے ہیں نماز پڑھائی اب وہاں پہ مقتدیوں نے لکمہ دے دیا جہاں پہ لکمہ نہیں دینا تھا اب وہ انہوں نے لکمہ نہیں لیا ان کو معلوم تھا کہ اگر وہ لکمہ لیں گے ان کی نماز تو چلی گئے یہ امام کی بھی جائے گی اور سب مقتدیوں کی نماز بھی فاسد ہو جائے گی اب وہ مسئلہ بتا دیا بعد میں کہ جنہوں نے لکمہ دیا تھا وہ اپنی نماز دوبارہ پڑھ لیں صحیح چند دن کے بعد ایک ایسا مسئلہ ہوا جہاں پہ لکمہ دینے کی اجازت تھی اب کوئی بھی نہیں بولا در کی ورے سے کوئی بھی نہیں بولا کہ شاید اب کہیں ایسا ہی نہ ہو کہ امام صاحب نماز کے بعد بولیں کہ آپ دوبارہ نماز پڑھ لیں تو ظاہر وہ معلومات نہیں ہوتی تو یہ معلومات جو بھی نماز پڑھنے کے لئے آتا ہے اس کو ہونی چاہیے کہ کہاں پہ لکمہ دینا ہے کیسے معلومات مطلب چلیں میں نے ابھی اس طرح ارس کیا کہ یہ سلسلے معابل و مددگار ہیں لیکن ابھی جس طرح کا دور چل رہا ہے ٹائم ہم کہاں سے نکالیں گے معلومات کا بھی تو موبائل سے فرصت نہیں ہے کیا کریں اس کے لئے کچھ بتائیں نا مدیشن کے نام ویسے تو یہ ہے کہ موبائل سے فرصت نہیں ہے الحمدللہ عزوجل دعوت اسلامی نے موبائل میں بھی کتابوں کا سلسلہ شروع کر دیا ہے وہاں بھی آپ کے پاس کتابیں موجود ہیں وہاں سے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں پھر اصل میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں یہ مسائل سیکھنے کے لئے بہت بڑی بہت موٹی موٹی یہ عربی کی کتب پڑھنی پڑھیں گی وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہم نہیں پڑھ سکتے تو الحمدللہ عزوجل دعوت اسلامی نے یہ کام بھی آسان کیا ہے نماز کے مسائل آپ کو سیکھنے ہیں آپ نماز کے حکام کتاب لے لیجئے لکمے کے مسائل کے متعلق بھی رسالہ موجود ہے زکاة کے متعلق بھی رسالہ موجود ہے رمضان کے روزوں کے متعلق بھی رسالہ موجود ہے تو چھوٹی چھوٹی کتب موجود ہیں سوال جواب کی صورت میں دیا ہوا ہے ان کو پڑھتے رہیں جو بات سامنی میں نہیں آتی وہ علماء کے پاس حاضر ہو کے پوچھ لیں مدیسل کے ناظرین الحمدللہ حضرت و جل میں یہ عرض کروں گا کہ دعوت اسلامی تو اس دور میں ہماری لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی اور علم دین کا سکھانا اس کا حصول دعوت اسلامی نے اتنا آسان کر دیا ہے لیکن بعد وہی آئے گی کہ یہ ہماری محرومی ہوگی بدنصیبی ہوگی کہ ہم اتنی آسانی کے باوجود بھی ان مسائل کو سیکھ نہ سکیں کتابوں کی صورت میں میموری کارٹ کی صورت میں موبائلز کے اندر اپلیکیشن کی صورت میں یعنی کتنا آسان کر دیا ہے اس دور کے جو جدید تقاضیں ہیں اس کے مطابق بھی کر دیا لیکن بات وہی ہے کہ ہم یہ علیہ السنت سے ایک مرتبہ حاجی زمزم علیہ رحمہ نے یہ بات عرض کی تھی کہ کیونکہ دعوت اسلامی کے مدنی محل کے اندر لکھ کر بات کرنے کا بھی ایک سلسلہ ہے تاکہ اپنی زبان کو ہم فضولیاز سے بچائیں تو زمزم بھائی نے باپا سے عرض کی کہ حضور یہ ارشاد فرمائے کہ پوشش تو ہم کرتے ہیں لیکن اسلامی بھائی یعنی اس پر اتنا مطلب کارکردگی ہمیں ملنے رہی ہے تو باپا نے پھر یہ ارشاد فرمایا تھا کہ عموماً ہوتا ایسا ہے کہ لکھنے کے لیے اب پیڑ نہیں ہے پیڑ ہے تو کلم نہیں ہے دونوں چیزیں ہیں تو اب لکھیں کیا یہ سمجھ نہیں آرہا اچھا اب لکھنے کا پھر ارشاد فرمایا کہ پھر آگے ذہن نہیں ہے لکھنے کا تو بات یہاں پر آئی کہ ذہن نہیں ہے اگر ہم سب کا ذہن بن جائے اس حوالے سے کہ مجھے اپنی نماز درست کرنی ہے اپنا قرآن درست کرنا اس کی کوشش کرنی ہے ذہن بن جائے تو پھر چیزیں تو بہت ساری موجود ہیں جب ذہن ہی نہیں ہوگا تو چیزیں تو بہت ساری موجود ہیں تو اس سے ہم کیا فائدہ اٹھا رہے ہیں تو مدی چنل کے ناظرین سے میں عرض کروں گا کہ دعوت اسلامی نے علم دین کا حصول بہت آسان کر دیا ہے یہ سلسلے آپ کے سامنے ہیں کتاب میں آپ کے سامنے ہیں ہم سلسلوں کے اندر آپ کو کتابوں کی رہنمائی بھی دے رہے ہوتے ہیں کہ فولہ کتاب موجود ہے فولہ موجود ہے فولہ موجود ہے جیسے لکمہ دینا یہ پورا ہے مطلب یہ اس کا ایک عمل ہے یہ اور اس کے لئے آحکام مرتب کیے گئے ہیں لیکن اب کیسے دیں کہاں سیکھیں کتاب آپ کو دے دی کہ یہ کتاب لیں اس کو پڑھیں اب پڑھیں گے نہیں ذہنی نہیں ہوگا تو پھر آحکام کس طرح سیکھیں گے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے اور ہمیں یہ ذہن مطلب نصیب ہو جائے کہ ہم اس طرف لگ جائیں چلیں مدی چل کے ناظرین کو دیکھتے ہیں کہ وہ ہم سے کیا پوچھ رہے ہیں میرا سوال یہ ہے کہ قربانی کا آواز کیا دسمی ذلحجہ کی فجر سے شروع ہوتا ہے یا عید کی نماز کے بعد شروع ہوتا ہے اور دوسرا سوال یہ کہ قربانی کا وقت کب تک ہوتا ہے اگر کسی نے چوتھے دن یعنی تیرہ ذلحجہ کو قربانی کی تو کیا قربانی ہو جائے گی اور اس قربانی کی گوشت کا کیا حکم ہوگا حلال ہوگا یا حرام ہوگا جزاک اللہ آمین مزید کور سید سجال علی ہے میں راول پنڈی کھینڈ سے واقع کر رہا ہوں اور میرا سوال ہے حضور کے ہم جو قربانی کی کھالیں جو ہوتی ہیں ان کھالوں کو ہم کسی محسلے ملاد میں یا کسی ہسرہ کے کام میں محافل میں گیاروش دی جا اس میں استعمال کر سکتے ہیں اور اگر کر سکتے ہیں تو اس کا کیا طریقہ کار ہے اور اگر نہیں کر سکتے تو اس کی کیا ممانت ہے کے بارے میں جرا سکتے ہیں جی اگلی کور میرے نام محمود حسین ہے میں کراچی سے بات کر رہا ہوں میرا ایک سوال ہے کہ میں نے قربانی تو کی بکرے گئے مگر دو ایسے ڈالیں میں نے جائی میں دو ایسے ڈالیں وہ میں نے گوش نہیں لیا تو اس طرح کے اگر کرتے ہیں تو کیا اس میں جائز ہو جاتی ہے یا اپنے بندے کو خود قربانی کرنی چاہیے یا ایسا ڈالنا چاہیے انشاءاللہ عرض کرتے ہیں ویسے تو پہلے جو کول تھی قربانی کے وقت کے حوالے سے اگرچہ اس کا وقت تو گزری گیا ہے لیکن چلیں پھر بھی اس حوالے سے مفتی صاحب سے ہم پوچھ لیتے ہیں قربانی کا وقت کب شروع ہوتا ہے کب ختم ہوتا ہے قربانی کا جو وقت ہے دس تاریخ دس ذلحجت الحرام اس کی طلوع فجر سے وقت شروع ہو جاتا ہے ایک اعتبار سے مگر شہر کے اندر اس وقت قربانی کی جا سکے گی جب کسی ایک جگہ پر عید کی نماز ہو گئی اور گاؤں وغیرہ میں جہاں عید کی نماز نہیں ہوتی تو وہاں طلوع فجر کے بعد ہی قربانی کر سکتے ہیں یہاں ان کا ایک سوال ہے جو بعد سے بھی متعلق ہے انہوں نے کہا کہ اچھا یہ جو وقت ہے یہ بارہ کی مغرب تک ہے اگر کسی نے تیرہ کو قربانی کی تو اب اس کا کیا حکم ہوگا یعنی اگر کسی شخص نے تیرہ کو قربانی کی تیرہ ذلحجت الحرام کو تو اب اس کا کیا حکم ہوگا یعنی اس نے قربانی کا جانور لیا قربانی اس پہ لازم تھی دن سارے گزر گئے اب اس نے تیرہ کو قربانی کی جب قربانی کا وقت گزر گیا تو اب اس پہ لازم تھا کہ قربانی کا وہ جانور یہ زندہ ہی صدقہ کر دیتا شریح حکم یہ تھا اب اس نے زندہ صدقہ نہیں کیا اس جانور کو زبا کر دیا زبا کر دیا تو ان کا ایک سوال یہ تھا کہ کیا اس کا گوشت حلال ہوگا یا نہیں ضرور اس کا گوشت حلال ہوگا جب اس کو زبع شرع کیا گیا ہے مگر اب اس پہ لازم ہے کہ اس کو یہ صدقہ کرے گا جتنا بھی گوشت ہے اس کو یہ صدقہ کرے گا اور ایک چیز اور بھی لازم ہے وہ یہ ہے کہ اب جو گوشت ہے اور زندہ جانور کی قیمت میں جو فرق آیا ہے مثال کے طور پر جو زندہ جانور تھا وہ پچیس ہزار روپے کا تھا اب جب اس نے اس کو زبع کر دیا اب اس کے گوشت پوست کی قیمت جب لگوائے گا تو وہ بیس ہزار روپے کی ہے تو یہ جو پانچ ہزار روپے کا فرق آیا یہ پانچ ہزار روپے بھی اس کو صدقہ کرنا نہیں ہے چھیک قربانی کی خال کیا اس کو ہم محفل ملاد میں گیاروی شریف میں استعمال کر سکتے ہیں لیکن قربانی کی خال خود اس کو استعمال میں بیچ کر یا اپنے ذمہ کو کسی کے کوئی رقم اگر آتی ہے اس میں نہیں دے سکتے اب کسی شخص نے محفل ملاد کروائی یا کسی شخص نے کوئی بھی کسی بھی طرح کی محفل کروائی اب ڈیکوریشن والے کے کسی کے بھی پیسے اس پہ لازم ہو گئے اب یہ قربانی کی خال ان کو اس نویت میں دے رہا ہے کہ اس پہ پیسے لازم ہو گئے تو یوں دے رہا ہے تو یوں قربانی کی خال نہیں دے سکتا اگر یہ قربانی کی خال یوں دے گا تو اس کو اتنی رقم صدقہ کرنا پڑے گی ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ قربانی کی خال اس کے پاس موجود تھی اس نے کسی بھی اسلامی بھائی کو دے دی کہ یہ قربانی کی خال آپ لے لیں اب قربانی کی خال اس کو دے دی اب وہ محفل ملاد میں لگا دے کسی بھی محفل میں لگا دے تو اس میں شریطوں پر کوئی حرچ نہیں یعنی محفل میں جو لنگر ہوگا لنگر اس میں خال بیچ کر استعمال ہو جائے گی وہی صورت میں نے بیان کی ہے کہ اگر یہ بزاتے خود اس طرح سے کرے گا کہ بزاتے خود اس نے جو بھی انتظامات تھے وہ انتظامات ہوئے اب انتظامات کے پیسے اس پر لازم ہوئے اس نے ان پیسوں کے بدلے میں خال دے دی تو ایسا نہیں کر سکتا یہ ہو سکتا ہے کہ یہ قربانی کی خال اس نے کسی کو دے دی کسی کو مالک بنا دیا اب جس کو مالک بنایا ہے وہ محفل میں اس کو استعمال کر سکتا اسی طرح کسی نے بکرے کی قربانی کی اور دو حصے گائے میں ڈال دی ہے تو اب وہ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ اپنے ہاتھ سے کرنا ضروری تھی قربانی یا اب یہ ہو گئی میری وہ ایسی صورت ہے کہ جب انہوں نے ایک اعتبار سے انہوں نے تین قربانییں کر دی ایک قربانی ان پر لازم تھی تو اب یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں انہوں نے کہا کہ جو گوشت جو دوسری دو قربانییں تھی جو میں نے حصہ ڈالا تھا وہ گوشت میں نے سارے کا سارا کسی کو دے دیا تو قربانی ہو جائے گی اس میں شریطوں پر کوئی حرج نہیں ہے کوئی حصہ ڈالے گا اس کی بھی قربانی ہو جائے گی ویسے تو مستحب یہ ہے کہ قربانی کے گوشت تین حصے اس کے کیے جائیں اس سے ایک اپنے لیے اور ایک رشتہ داروں کے لیے اور ایک فقراء کے لیے اور اگر سارے کا سارا ہی تقسیم کر دیتا ہے تو پھر بھی کوئی حصہ نہیں ہے مدیشل کے ناظرین جہاں ہم نماز کی موضوع پر گفتو کر رہے ہیں وہیں آپ کی جو کولز اگرچہ موضوع سے ہٹ کر رہے ہیں اس کو بھی ہم شامل کر رہے ہیں کیونکہ بعض جیسے قربانی کے یام اگرچہ گزر گئے لیکن زیارے گھروں میں گوشت بھی موجود ہوتا ہے کھالوں کا پروسیس بھی چل رہا ہوتا ہے تو اس حوالے سے اس کو بھی ہم نے شامل کر لیا اچھا حضور یہ اشارت فرمائے کہ آخری رکت میں فرضوں کی آخری جو رکتیں ہیں اس کے اندر اگر کوئی صورت ملا لیتا ہے تو یہ بھی بعض پوچھتے ہیں ہماری نماز کا کیا حکم ہوگا ہاں جی فرض کی جو تیسری اور چوتھی رکت ہے اس میں اختیار ہوتا ہے چاہے سورہ فاتحہ پڑھ لے چاہے تین مرتبہ سبحان اللہ کہلے اور چاہے خاموش رہے بہتر یہی ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھ لے یا سبحان اللہ کہے خاموش نہ رہے مگر تینوں ہی صورتوں کی اس کو اجازت ہے ہاں اگر کسی شخص نے سورہ فاتحہ پڑھی اور سورہ فاتحہ کے بعد اگرچہ جان بوجھ کر اس نے ساتھ صورت ملا لی تو ایسی صورت میں نماز ہو جائے گی نماز میں کچھ فرق نہیں پڑے گا سجدہ صاحب بھی لازم نہیں ہوگا منفرد کے لیے یعنی جو تنہا نماز پڑھتا ہے اس کے لیے تو بلکہ افضل ہے کہ وہ تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملا لے اور امام کو ایسا نہیں کرنا چاہے یعنی جو جن کی جماعت نکل گئی وہ الگ سے نماز پڑھ لیں تو اگر وہ شاروں کی چاروں رکعتیں بھری بھی پڑھ لیں تو مطلب نماز ہو جائے گی اچھا یہ افضل ہے زیادہ قرآن پڑھیں گے اس کے لیے افضل ہے لیکن یہ اختیار تھا سنتوں اور نوافل میں بھی اختیار ہے یا ہمارے سنت نوافل ویتر ان میں اختیار نہیں اس میں لازمی ہے ان میں تمام جو رکعتیں ہیں وہ بھری بھی پڑھنی ہیں سورہ فاتحہ بھی پڑھے گا اور اس کے ساتھ ساتھ سورت بھی ملائے گا مدیشل کے ناظرین نماز اور اس سے متعلق جو عوامی غلط فیمیا ہے اس پر ہمارا سلسلہ چل رہا ہے آئیے آپ کی کولز مزید جواہی ہیں مفتی صاحب محمد اسماعیل ہند سے عرض کر رہا ہوں پوچھنا یہ ہے کہ اگر طبیعت انعصاص ہے اور زیادہ دیر تک نماز پڑھنے کی طاقت نہیں ہے تو کیا صرف فرض ادا کر سکتے ہیں باقی سنت موکدہ یا گہر موکدہ یہ سب چھوڑ سکتے ہیں اس کے بارے میں مزید ارشاد فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی اگلی کول میرا یہ سوال ہے مفتی صاحب سے وہ آدمی مسافر جاتا اس کو قبلہ شریف معلوم ہی ہوتا ہے بھی کس طرف ہے وہ نماز پڑھ لیتا ہے تو بعد میں معلوم ہوتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوگا جو نماز پڑھی وہ ہو جائے گی یا دوبارہ پڑھنے پڑھے گی مزید ارشاد فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ طبیعت خراب ہے نا فرض تو پڑھ لیے پڑھ لیں گے لیکن سنتیں جیسے سنتیں موقع دا ہیں اور یہ یہ اگر چھوڑ دیں تو کوئی مسئلہ تو نہیں ہے اچھا میں طاقت سے اب انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ طاقت سے کیا مراد ہے کیا طاقت نہیں ہے اسے اٹھنی پارے نماز لیکن نماز میں اسلام نے بہت زیادہ سہولت اطاف فرمائی ہے ٹھیک ہے فرض نماز اگر کوئی شخص کھڑا ہو کر نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کر پڑھنے کی اس کو اجازت اطاف فرمائی ہے بیٹھ کر بھی وہ نماز کی ادائیگی نہیں کر سکتا تو لیٹ کر اشاروں کے ساتھ اشاروں کے ساتھ نماز پڑھنے کی اجازت اطاف فرمائی ہے اب انہوں نے وہ بیان نہیں کیا کیا کیفیت ہے تو یہ کیفیت اپنی بیان کریں گے کس طرح کی کیفیت ہے پھر بتایا جا سکتا ہے باقی جہاں تک فرائض کا تعلق ہے سنت موقدہ کا تعلق ہے ویتر کا تعلق ہے تو یہ تو پڑھنے لازمی ہیں ٹھیک ہے مسافر جب سفر کرتے ہیں تو قبلہ کا تعیون اپنی تہین سے انہوں نے کیا یعنی تحریک کی لیکن بعد میں یہ پتا چلا کہ قبلہ تو کسی اور سمت تھا تو اب نماز کا حکم کیا ہوگا اب انہوں نے جو سوال کیا انہوں نے تو یہی کہا کہ مسافر نے نماز پڑھ لی پڑھ لی بعد میں پتا چلا کہ قبلہ دوسری طرف تھا مسافر پر سب سے پہلے یہ لازم ہے کہ وہاں جو لوگ موجود ہیں ان سے پوچھ لے کیونکہ عمومی طور پر ہمارے ہاں اس طرح کا سفر کم ہی ہوتا ہے کہ کوئی شخص بتانے والا موجود نہ ہو کسی سے پوچھ لے اور کوئی موجود نہیں ہے تو مساجد وغیرہ کو دیکھ لے اس کے اعتبار سے نماز کی ادائی کی کر لے پھر وہ بالکل آخری صورت آتی ہے کہ اب کوئی راستہ باقی اس کے پاس نہیں بچا کوئی شخص موجود نہیں ہے کوئی صورت نہیں ہے چاند ستاروں کے حساب سے یہ دیکھ نہیں سکتا تو ایسی صورت میں اس نے ایسے ہی نماز پڑھنا شروع کر دی جدر کو دل کیا مو کر کے نماز پڑھ لی تو ایسی صورت میں اس کی نماز نہیں ہوگی ہاں اب اس پہ لازم ہے کہ اب یہ سوچ بچار کرے گا اپنے تک کوشش کرے گا اپنے تک کوشش کر کے پھر یہ سمجھے گا کہ ہاں قبلہ اس طرف ہے اب اس طرف مو کر کے یہ نماز کی ادائیگی کرے جہاں اس کا دل جم گیا کہ ہاں قبلہ اسی طرف ہے اس طرف مو کر کے نماز کی ادائیگی کرے اب اس کو بعد میں پتا چلا کہ جس طرف میں نے مو کر کے نماز بڑھی تھی اس طرف قبلہ نہیں تھا اس کی نماز ہو جائی مزید کول مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ کچھ امام سعیدہ صاحب جو کرتے ہیں وہ دونوں طرف اسلام پھیرنے کے بعد کرتے ہیں اور اکثر امام کو دیکھا گیا ہے کہ وہ سعیدہ صاحب جو کرتے ہیں ایک طرف سلام پھیر کے پھر سعیدہ صاحب کرتے ہیں پھر دونوں طرف سلام پھیرتے ہیں تو سعیدہ صاحب کیسے کرنا چاہیے ایک طرف سلام پھیر کے کرنا چاہیے یا دونوں طرف سلام پھیر پی کرنا چاہیے انشاءاللہ عرض کرتے ہیں جی ہوئی ایسے بات نہیں ہے ہمارے لیے بھی ہو سکتا ہوتا ہو کہیں جی ہو سکتا ہے کہیں پہ ایسا ہوتا ہو بارال جان بوجھ کر اگر اس طرح سے دونوں طرف سلام پھیر دیں گے تو وہ تو نماز سے نکل جائیں گے ٹھیک جب نماز سے نکل جائیں گے تو ایسے صورت میں وہ جو سجدہ صاحب تھا وہ رہ جائے گا جب سجدہ صاحب رہ جائے گا تو نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی اور صحیح طریقہ کار وہی ہے کہ ایک طرف سلام پھیرا جائے گا پھر سجدہ صاحب کیا جائے گا یعنی جو دو سجدے ہیں وہ کیے جائیں گے اور پھر نماز کو کمپلیٹ کیا جائے گا ٹھیک مزید کول میرا سوال یہ ہے کہ بغیر داری کے امام جو نماز پڑھاتا ہے اس کے پیچھے پڑھنی چاہیے نہیں پڑھنی چاہیے جس کے داری نہ ہو تو یہ مسئلہ ہے پوچھنے کا یہ میں ارز کروں گا یہ سوال تو چلیں ہے ہمارے پاس کے بغیر امام ایسا جس کی داری نہیں عموماً فیکٹریوں میں کمپنیوں کے اندر جن لوگوں کا نماز کا ذہن ہوتا ہے تو وہ جیسے چار پانچ ہیں تو وہ ایک کوئی امام بنا لیتے ہیں اس میں شرائط نہیں دیکھتے وہ تو کیا فرمائے دیکھیں شریعت کے کچھ حصول و ضوابط ہیں کسی شخص کو شرائط طور پر آپ نے کوئی اہدہ دینا ہے شریعت طور پر آپ نے اس کو کوئی منصب دینا ہے تو اس کی شرائط ہیں جیسے اب کسی شخص کو آپ نے امام بنانا ہے تو اس کی شرائط ہیں ایک تو یہی داری والی شرط ہی ہے اس کے ساتھ ساتھ قراءت کی شرط بھی ہے کہ اس کی قراءت بھی درست ہونی چاہیے اس کے ساتھ ساتھ وہ معذور شرائعی نہ ہو یہ بھی ضروری ہے آقل بالی ہو یہ بھی ضروری ہے تو جتنی شرائط امام کے لیے بیان کیوئی ہیں وہ ساری کی ساری شرائط کا پایا جانا ضروری ہے وہ شرائط تمام کی تمام پائی جائیں گی پھر اس کو امام بنا سکیں گے ایسا شخص جو داڑی نہیں رکھتا یہ ایک مشت سے کم کر لیتا ہے تو یہ فس کے اعلانیاں ہے تو جو شخص فس کے اعلانیاں کرتا ہے اس کو نماز کی امامت جیسا اعلیٰ منصب عطا نہیں کیا جا سکتا تو اگر فیکٹری میں لوگ نماز پڑھتے ہیں کوئی شرائط جس میں پائی جاتی ہیں وہ شخص موجود نہیں ہے اور وہاں قریب میں کوئی مسجد بھی موجود نہیں ہے جہاں جانا ان پہ واجب ہو لازم ہو تو پھر یہ اپنی الگ الگ نماز کی ادائیگی ہی کریں گے اچھا یہاں پر وہ اصول نہیں لگے گا جیسے بعض بنا لیتے ہیں کہ ہم سب ہیں ایک جیسے تو ہم میں سے ایک اگر امام بن جائے یہ اصول نہیں لگے گا یہ اصول اصل میں ہوتا یہ ہے کہ ہمارے جو دینی معاملات ہیں دینی معاملات کے اندر ہمارے ہم ہم کتاہی کر دی جاتی ہے دینی معاملات میں کتاہی موجود ہے جو دنیاوی معاملات ہیں ان میں کتاہی موجود نہیں ہیں دنیاوی معاملات میں جس کو کوئی عہدہ دینا ہے اور ہم نے اس کو عہدہ دینا ہے اور ہم اس کے ماتحت ہوں گے تو ہم دیکھیں گے کہ ہاں یہ واقعی طرح ایسا ہے بھی نہیں ہے بلکہ دنیاوی معاملے میں تو یہ ہوتا ہے کہ سامنے والا اگر ہم سے زیادہ قابل بھی ہے تو ہم کہتے ہیں نہیں ہم اس سے زیادہ قابل اور دینی معاملے میں جو شخص قابل نہیں ہے اس باگے کھڑا کر دیا جائے تو ایسا قطعی طور پر نہیں ہو سکتا کیونکہ ایسا نہیں ہے یہ کوئی اصول نہیں ہے کہ جیسے مقتدی ہوں ویسا ہی امام ہو اور نمازیں پڑھتے رہیں ایسی کوئی صورت نہیں ہے امام جو ہے وہ امامت کے لائک ہونا چاہیے چاہے پیچھے جیسے ہی مقتدی کیوں نہ ہو امام امامت کے لائک ہے تو پیچھے جو نماز پڑھنے والے ہیں چاہے ان کی داڑی ہو چاہے داڑی نہ ہو چاہے انہوں نے امامہ پہنا ہوا چاہے انہوں نے امامہ نہیں پہنا ہوا امام امامت کے لائک ہے تو نماز ہو جائے گی ایسے مدیشل کے ناظرین دنیاوی طور پر کئی مثالیں اس حوالے سے دی جا سکتی ہیں اقلی یعنی جو اقل میں آنے والی ہیں مثال کی طور پر ہمارا یہ سلسلہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں اس سلسلے کی ایک پوری ٹیم ہے جو اس سلسلے کو کر رہی ہوگی کیا ہم کسی چلتے پھرتے کو کیمرہ دے دیں گے کہ بھئی آپ یہ کیمرہ لیں وہ مطلب سلسلہ کریں تو کیا وہ کر لے گا مثال ہے تو جب دنیاوی طور پر اسی طرح اکاؤنٹینٹ کی ایک سیٹ ہے جہاں وہ پوری کمپنی کا حساب جو ہے وہ مینٹینڈ رکھتا ہے تو کیا کسی چلتے پھرتے کو ہم کہیں گے کہ بھئی آپ اس سیٹ پر بیڑھ جائیں اور یہ اکاؤنٹ جو ہیں کمپنی کا مینیز کریں تو کر لیں گے وہ تو وہاں مطلب ہماری اکل بھی کام کرتی اور وہاں ہم اس کو یہ چیزیں نہیں دیتے لیکن جب بعد آتی ہے دین کی نماز کی روزے کی کسی چیز کی تو چلتے پھرتے یار آپ نماز پڑھا دیں یار افطار کا وقت ہو گیا افطار کر لیں وہاں بڑی بے احتیاطی ہم کرتے ہیں اور دنیاوی معاملات کے اندر ہم مطلب کتنی وہ احتیاطیں کرتے ہیں ہم کوئی اس طرح کا کام نہیں دیتے تو امامت کا اتنا اہم منصب جو بھی مفتی صاحب نے اشارت فرمایا وہ ہر کسی کو دے دیا جاتا ہے مزید کولز ہیں ہمارے پاس میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ اگر کوئی امام صاحب نماز کی حالت میں اپنے پیروں کی تین تین اوگلیوں کا پیٹ نہ لگائیں تو کیا ان کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی اگلی کول جب میری پوزیشن میں ہوگا یا جب میری ملکیت میں ہوگا یا کب مطلب فرزتات لگے گی انشاءاللہ ارس کرتے ہیں جی حضور کیا فرمائیں گے کہ پہلے تو یہ کہ امام ایسا ہے جس کی بقول ان کے تین تین انگلیوں کا پیٹ نہیں لگ رہا سجدے میں سنمیں ہمارے ہم بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ امام کو کبھی سنت پڑھتے ہوئے دیکھا یہ کبھی امام کو اپنے نوافل وغارہ پڑھتے ہوئے دیکھا اور امام سے کتائی ہوئی اور اس نے انگلیاں اس کی نہ لگیں جو کہ ضروری ہیں تو اب یہ ذہن بنا لیتے ہیں کہ امام فرض بھی ایسا ہی پڑھاتا ہوگا یہ طریقہ کا بالکل غالط ہے ہاں واقعاً اگر یہ حقیقی بات ہے تو پھر مسئلہ الگ ہے کیونکہ جب نماز کی ادائیگی کی جائے گی تو سجدے میں تین تین انگلیاں دونوں پاؤں کی لگنا یعنی ان کا پیٹ زمین پر لگنا یہ واجب ہے اگر یہ واجب چھوٹے گا تو یہ مقروح تحریمی ہوگا مگر یہ ہے کہ اس پہ غور کر لینا چاہیے کہیں ایسا نہ ہو کہ بس ایسے ہی گمان کیا ہوا ہے اور خود بھی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے سے محروم ہو جاتے ہیں دوسروں کو بھی بتاتے ہیں کہ امام تھا بس طرح کرتے ہیں میں نے سنتوں میں پڑھتے ہوئے ایسے دیکھا تھا تو واقعاً اگر ایسا ہے تو پھر سمجھانے کی یا مسئلہ وغیرہ پوچھ کر کسی طریقے سے بات کرنے کی کوشش کی جائے مگر یہ ہے کہ حقیقت میں اگر ایسا ہے تو ظاہرہ پھر نماز مقروح ہوگی ٹھیک ایک پلوڈ لیا ہے جس کا ان کے جو نام ہوگا وہ دو سال کے بعد ہوگا پروپر اب اس میں زکاة کی کیا صورت ہوگی لیکن خریدتے وقت وہ بیچنے کی تجارت کی نہیں بیچنے کا ارادہ نہیں تھا یہ تو خیر جب خریدتے وقت بیچنے کا ارادہ نہیں تھا تو زکاة تو اس پہ لازم نہیں ہوگی اب جہاں تک انہوں نے یہ سوال کیا کہ اگر زکاة لازم ہوتی تو کب سے لازم ہوتی ٹھیک تو یہ ایک طریقہ کار ہے کہ جب ہم کوئی چیز خریدنے کے لیے جاتے ہیں ٹھیک تو جب قسطوں پر ہم نے کوئی چیز خریدی ہے تو سامنے والا ہماری اس چیز کو روک نہیں سکتا ٹھیک کہ ہم ہر مہینے بعد ہر چھ مہینے بعد اتنی اتنی رقم آپ کو دیں گے وہ چیز ہم نے خرید لی تو اب وہ اس کو روک نہیں سکتا مگر یہ ہے کہ دنیاوی طور پر ایسے اصول و ضبابت بنے ہوئے تو اگر انہوں نے بیچنے کے ارادے سے لیا ہوتا اور بیچنے کا ارادہ اب تک موجود ہوتا تو ان پہ لازم تھا کہ جب سے انہوں نے خرید ہے اس وقت سے ان پر زکاة لازم ہوتی ہے جزا کرلا مکتی صاحب ابھی محمد اسماعیل ہن سے ارز کر رہا ہوں طبیعت ایسی ہے کہ زیادہ دیر کھڑنا مشکل ہے اور رکو اور سوجود کرنے میں کافی زیادہ تکلیف ہو رہی ہے اس طرح سے قیام کرنا ضروری ہے نماز میں تو قیام زیادہ دیر ہو نہیں سکتا ہے اور رکو اور سوجود کرنے میں کافی زیادہ تکلیف ہو رہی ہے تو اس حالت میں نماز کی طرح سے پڑی جائے گی بیٹھ کر پڑھنا بہتر ہے اور اگر نماز بیٹھ کر پڑھی جائے گی تو کیا یہ سب نماز صحت یاب ہونے کے بعد میں پھر سے ادا فرمائیں گے اس کے بارے میں ذرا رہنمائی انشاء فرمائیں جی سب سے پہلے تو میں ان کو یہ مشورہ دوں گا کہ مکتبت المدینہ کا ایک رسالہ ہے کھڑے ہو کے نماز پڑھنے کے متعلق کرسی پر نماز کی ادھائی کے متعلق وہ لے لیں اس کا اچھی طرح سے متعلق کر لیں دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں رکو کرتا ہوں سجدہ کرتا ہوں اس میں مجھے تکلیف ہوتی ہے اب اگر رکو سجدہ کرنے میں ان کو اتنی شدید تکلیف ہوتی ہے کہ وہ بردار سے باہر ہے یا رکو سجدہ کریں گے تو ان کا جو مرض ہے مرض ان کا مزید بڑھتا رہے گا تو ایسی صورت میں یہ کرسی پہ بیٹھ کے اشارے کے ساتھ نماز کی ادھائیگی کر سکتے ہیں اور اگر ان کو یہ والی تکلیف یوں ہے کہ کھڑے ہو کے نماز کی ادھائیگی کرتے ہیں پھر یہ رکو میں جاتے ہیں پھر سجدے میں جاتے ہیں پھر سجدے سے اٹھتے ہوئے بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بیٹھ کر نماز کی ادھائیگی کر سکتے ہیں اور زمین پر آسانی سے اس صورت میں سجدہ بھی کر سکتے ہیں تو ایسی صورت میں ان پر لازم ہوگا کہ یہ بیٹھ کر نماز ادھائیگی کریں اور زمین پر سجدہ کر کے نماز کی ادھائیگی کریں عدیش علی کے لازم سلسلے کا وقت ختم ہوا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین صلو علی الحبیب صل اللہ تعالیٰ محمد گزارے کیسے زندگی آہو علماء سے پوچھ لے آئے جو مشکل پیش کوئی آہو علماء سے پوچھ لے